کراچی میں گھڑ سواری کا رجحان بڑھنے لگا ہے گھڑ سواری سیکھنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے حزیفہ خان کی ریپورٹ میں دیکھئے گھڑ سواری اور گھڑ دوڑ کا سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے لیکن اس کھیل کے لیے کس کس تقنیق کی ضرورت ہوتی ہے اور ان گھوڑوں کو کس طرح دیار کیا جاتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تقریباً دو سال کے بعد یہ ریڈنگ کے قابل ہو جاتا ہے دو سال کے بعد اس کے اوپر سینڈل بھی لگا سکتے ہیں لیکن دو سال میں آپ سینڈل لگاتے ہیں تو اس کا قد جو ہے وہ رک جائے گا اگر تین سال بعد سینڈل لگا ہے تو اس کا قد جو ہے پورا برابر ہو جائے گا اپنی لیمٹ میں آ جائے گا اس کے بعد اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک مہینہ لگ جائے بیس دن لگ جائے اس کو ٹرین کرنے میں اس کے اوپر جب بیٹھیں گے تو اپنا بیلس کریں گے بیلس کے علاوہ یہ اس کی رینج ہے یہ ریس ہی ہے یہ بریک ہی ہے یہ سب کچھ اسی رینج میں اگر اس کو زیادہ کھینچیں گے تو یہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اگر نورمل کھینچیں گے تو یہ رک بھی سکتا ہے جیسے بچہ اوپر بیٹھتا ہے اس کو پہلی بات تو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ پانجے جو ہے پاؤں جو یہ رکاب بنا ہوئے اس میں پاؤں رکھیں گے ہلکا پانجا رکھیں گے کہ پاؤں کے اوپر وزن ہونا چاہیے اور یہ سینڈلیں سامنے سے اس کو ایک آج سے پکڑ بھی سکتے کہ بیلس آپ کا ٹھیک رہے تکریباً چار سال کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ ریس میں کابل ہوتا ہے وہ ریس میں اس کو لگا سکتے ہیں چھوٹے بچے نہیں بٹھا سکتے اس کے اوپر کیونکہ اس کو ٹریننگ کر کے اس کو خالی اس کے اوپر ریڈر ہی بیٹھتا ہے کیونکہ وہ بہت فاسٹ ہوتے ہیں خوراگ یہ ہوتی ہے اس کو چنہ دیا جاتا ہے جو دیا جاتا ہے کافی فروٹ بھی ہیں جو اس کو سیبوں کا مربع بھی دیا جاتا ہے یہ تو کام کے حساب سے جو ریڈنگ ہم تین گھنٹے یا چار گھنٹے لے رہے ہیں اس کو کلا رہے ہیں تو اس حساب سے اس کو خوراگ بھی دیتا ہے گھڑ سواری کے اندر سب سے اہم چیز ہے توازن پر قرار رکھنا لیکن جب بھی گھڑ سواری کریں اپنے ٹرینر کو ضرور ساتھ رکھیں کیمرمن اقبر علی کے ساتھ حزیفہ خان سما کراچی موسیقی